خالی دعائیں نہیں چلیں گی ظاہری ازباب کے ساتھ اب جب دعائیں کی بات آ رہی ہے تو دعائیں صرف ان صحیح حدیث سے آپ کریں گے وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو عام دعائیں تو اپنی زبان میں اردو میں مراتی میں تیلگو میں ملی علم میں جو زباناتی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہیں ورنہ دعائیں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھائے جا رہا ہے آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا کیا کچھ نہیں دعائیں کے نام پر درود کیا ہے دعائیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دعائیں ایسے ایسے دعائیں ایجاد کر دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں بھی نہیں بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائیں ہیں کم ہو بیچ دس پندرہ درود ہے مختلف الگ الگ چھوڑی چھوڑی اور سب سے بڑا کون سا ہے اسے مالوں کو مجھے نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وہ سب سے بڑا ہے اتنے درود بتایا آپ نے بس لیکن ان کے بعد غیر شابی شدہ درودوں کے اگر فہرز دیکھے جو دعا ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں ایسی لمبی لمبی دعا ہیں اور ایسے شرکیا کلمات کہ کلمیں سنیں تو تاجیب ہوتا ہے آنگ پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں صحابی شدہ ہونا ضروری ہے اور نہ آج کل مختلف کتابیں مختلف ناموں سے ابائی ہیں تو وہاں کے تعلق سے کچھ فضیلت